اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انواق سام کی جنگلی حیات سے نوازا ہے لیکن درزیل وجوہات جنگلی حیات کی بقا اور افضائش میں مسلسل کمی کا باعث مر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب پاکستان کو جو بہت قسم کے جنگلات سے نوازا ہے اور اس کے علاوہ جنگلی حیات بھی مطلب جو جنگلی جانور ہیں ٹھیک ہے لیکن مطلب کیا ہے کہ یہ جنگلی حیات جو ہے نا ان کی جو بقا ہے ان کے جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے وہ ہم نیچے پڑھیں گے غیر قانونی شکار پہلی جو وجہ ہے وہ ہے کہ غیر قانونی شکار کر رہے ہیں لوگ جس کا مطلب حکومت بھی اجازت نہیں دیتی لیکن لوگ اس کے باوجود جو ہے جنگلی حیات کا شکار کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جنگلی حیات جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کے علاوہ ناکس منصوبہ بندی مطلب جنگلی حیات کی بقا کے لیے کوئی خاص پلیننگ نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے جنگلی حیات میں مسلسل کمی واقعہ ہو رہی ہے اس کے بعد تھا انسانی عبادی میں مسلسل اضافہ ظاہر انسانی عبادی بڑھے گی تو جو انسان کی جو رہائش ہے وہ بھی زیادہ علاقوں تک پھیلے گی تو انسان کی پھیلنے کی وجہ سے بھی جو جنگلی حیات ہے وہ سکڑ رہی ہے جنگلات کا کھٹاؤ جنگلات کو ہم درختوں کو کارکار دیتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے جس کی وجہ سے جنگلات جو ہیں وہ کمی کا شکار ہو رہے ہیں اور جنگلی حیات کے لیے رہنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے آگے ہے پانی کی کمی پانی کم ہوگا تو ظاہر بارشیں کم ہوں گی جنگلات کم ہوں گے تو یہ ساری وجہات بھی جنگلی حیات کی کمی کا باعث مر رہی ہیں پالتو جانوروں کی تداد میں اضافے کی وجہ سے خوراک میں کمی پالتو جانور ہوتے ہیں جو ہم گھر میں پالتے ہیں جس طرح مرگی ہیں بلی ہیں ڈوگز ہیں ٹھیک ہیں تو ہمیں پھر ان کی خوراک کے لیے زیادہ مہم انتظام کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جنگلی حیات جو ہوتی ہے ان کی خوراک میں کمی باقیہ ہو جاتی ہے آگے ہے جنگلی پناہ گاہوں کا خاتمہ جنگلات کے اندر جنگلی جانوروں کی جو پناہ گاہیں تھی جو ان کی رہیشیں تھیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی نہ کسی کا شکار ہو جاتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے پاکستان کے اہم قدرتی خطے خصوصیات اور مسائل یعنی کہ پاکستان کے اہم قدرتی خطے کون سے ہیں ان میں خصوصیات کیا ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ ہے جس میں سطح زمین کی بلندی پستی پستی کہتے ہیں نیچے کو موسم نباتات ہیوانات اور لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بغیرہ ایک جیسے ہوں تو ڈیئر سٹرنٹس یہ قدرتی خطے کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے مطلب یہ ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر مطلب اس علاقے کی بلندی پستی موسم نباتات نباتات کہتے ہیں پودوں کو ترکاریاں وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ نبات کی جمعہ نبات کا مطلب ہے پودہ ٹھیک ہے اور نباتات یعنی زیادہ پودے ترکاریاں وغیرہ تو ہیوانات اور لوگوں کے جو رہنے ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے یہ سب چیزیں ایک جیسی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں قدرتی خطہ پاکستان کو درزل پانچ اہم قدرتی خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے میدانی خطہ، سہرائی خطہ، ساحلی خطہ، مرتوب اور نیم مرتوب پہاڑی خطہ، خوشک اور نیم خوشک پہاڑی خطہ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں کہ میدانی خطہ یعنی پلین ریجن پاکستان کے میدانی خطے کا زیادہ حصہ سوبہ پنجاب اور سوبہ سندھ میں آتا ہے جسے دریائے سندھ کا بلائی اور زیری میدان کہتے ہیں البتہ کچھ میدانی خطہ سوبہ خیبر پختونخواہ اور سوبہ بلوچستان میں بھی آتا ہے اب ہم ان سب کا باری باری ذکر کریں گے پاکستان کا جو میدانی خطہ ہے یہ زیادہ تر سوبہ پنجاب اور سندھ میں آتا ہے اور پاکستان کا کچھ جو میدانی خطہ ہے یہ سوبہ خیبر پختونخواہ اور سوبہ بلوچستان میں بھی بھی آتا ہے پنجاب کا میدانی خطہ یہ خطہ جسے دریائے سندھ کا بلائی میدان بھی کہا جاتا ہے بڑا ذرہیز ہے پنجاب کا جو خطہ جسے ہم دریائے سندھ کا بلائی میدان بھی کہتے ہیں یہ بہت ذرہیز ہے یہاں پر فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو آگے ہے جو دریائوں کی سالہ سال سے لائی ہوئی بلدار نرم مٹی سے بنا ہے یہ جو خیتہ ہے یہ دریائے یہاں پر جب بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مٹی آتی ہے اور یہ بڑی ذرہیز ہوتی ہے تو اسی طرح یہ سارے میدان وجود میں آئے ہیں یہ خیتہ پوٹوار اور کوہستان نمک سے شروع ہو کر مٹھن کور تک پھیلا ہوا ہے یہ سب سے بڑا قابل کاشت رکوا ہے یعنی کہ پاکستان کے اندرہ جو سب سے زیادہ ایریا جس پر کاشت کاری کی جاتی ہے کھیتی باری کی جاتی ہے وہ یہی ہے دو دریائوں کے درمیان کی زمین کو دوابہ کہتے ہیں تو یہ دوابہ کے ڈیفینیشن ہے دوابہ کسے کہتے ہیں ایسی زمین جو دو دریائوں کے درمیان میں ہو پنجاب کی زمین کئی دوابوں کے درمیان ہے فصلوں کی آپ پاشی کا بڑا ذریعہ انہار ہیں انہار نہر کی جمعہ یعنی کہ فصلوں کو جو زیادہ تر پانی دیا جاتا ہے وہ نہروں کے ذریعے دیا جاتا ہے عبادی کی بڑتی حضوریات کو پورا کرنے کے لیے نہروں کے علاوہ ٹیوبیلوں سے بھی آپ پاشی کی جاتی ہے اس کے علاوہ جہاں پر نہری نظام مجود نہیں ہے یا نہروں کا پانی کام پڑ جاتا ہے تو وہاں پر ٹیوبیل لگائے لگے ہیں تاکہ فصلوں کو پانی دیا جا سکے دریائوں پر براج بنا کر نہریں نکالی گئی ہیں ان نہروں میں آپ پاشی انہار بھی ہیں آپ پاشی انہار وہ ہیں جو کھیتوں کو پانی دیتی ہیں فصلوں کو پانی پہنچاتی ہیں اور رابطہ انہار بھی ملک کی آپ پاشی انہار اور براجوں میں سے زیادہ تر پنجاب کے میدانی خطے میں ہیں